الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی الرسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بات حاضرین آج کا موضوع ہے بیماری عذاب یا آزمائش یہ موضوع اس لئے میں نے منتخب کیا کہ آج کل بہت سارے پر جوش خطیب جوش میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ جو بیمار ہیں جن کو کینسر ہے جن کی کڈنی پھیل ہے جن کے ساتھ یہ ہوا یہ سب بہت بڑے گنے گار لوگ ہیں بہت پاپی لوگ ہیں تو ایسے بہت سارے لوگ سننے میں آتے ہیں آپ یوٹیوب پہ ایسے بہت سارے لوگوں سنتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی بیماری میں مطلع ہے اس کا مطلب وہ بہت گنے گار شخص ہے اور اللہ کی نظر میں ماتوب ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آیا ہے تو اس طرح کی باتیں سن کر کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے اس لئے یہ موضوع لے کر آپ کے سامنے میں حاضر ہوں کہ حقیقت آپ کے سامنے آئے کہ بیماری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے نظام کیا ہے دیکھئے آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور واضح کر دوں کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ خلا آدمی بہت پاپی ہے بہت برا ہے اس لئے وہ بیماری میں مبتلا ہے ان لوگوں کے اوپر جب خود مصیبت آ جاتی ہے تو یہ اس کو آزمائش کا نام دیتے ہیں اور دوسروں کی مصیبت کو عذاب کا نام دیتے ہیں یہ عجیب منافقت ہمارے ہی آم ہوتی جائے یعنی آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزمارہ ہے آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہو آپ بڑے بزرگ ہو تو دوسرے بندے پر اگر کوئی آفت آ جائے کوئی بیماری آ جائے کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ یہ کہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پہ آیا ہے اللہ کا قہر اس پہ ٹوٹا ہے یہ بہت غلط بات ہے حسنے زن رکھنا چاہیے ایک اچھا گمان رکھنا چاہیے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہو سکتی ہے کہ بیماری میں مطلع کر دے اس سے انکار نہیں ہے لیکن ہم اور آپ کیسے پتا کریں گے کہ یہ جو مسئیبت فلا شخص پر آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے یہ ہم کیسے پتا کریں گے ہمارے سامنے کوئی ذریعہ نہ پتا کرنے کا اس لئے ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے خاص طور سے کسی شخص کو منشن کر کے یہ کہنا کہ وہ جو بیماریوں میں مطلع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب آیا ہے یہ بہت بڑی بداخلہ کی ہے اور بہت بڑی جرات ہے اور جس چیز کا علم اندے کے پاس نہیں یہ اس کا دعویٰ ہے اس کا معاملہ غیب سے تعلق رکھتا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ فلا شخص پر جو یہ مسئیبت ہے وہ کس لئے ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے یہ عذاب دے رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ ہم کنفرم کر سکیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے تو جہاں پہ ہمارے سامنے بظاہر کوئی واضح نشانی نہ ہو کوئی واضح دلیل نہ ہو تو ہماری ذمہ داری کیا ہے حسن زن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن زن کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اشتنبو کسیر من الزن بہت زیادہ گمان سے بچو فَإِنَّ بَعْضَ الزنِّ اسْمٌ کیونکہ بہت گمان یہ گناہ ہوتا ہے تو آپ کسی شخص کو کسی حالت میں دیکھو اور آپ بدگمانی پال لو تو یہ بدگمانی پالنا اور یہ سوچ اپنی جگہ پہ یہ خود گناہ کا کام ہے اس لئے ہمیں بدگمانی نہیں پالنا چاہیے اور نہ ہو سکتا ہے گنے گار وہ نہ ہے الٹا ہم گنے گار بننا ہے اس کے بارے میں برا سوچ اس لئے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک مسلمان بھائی کے تعلق سے حسن زن رکھیں بھالے سامنے والا کتنا برا ہی کیوں نہ ہو بھائی ایک آدمی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو آپ کہیں کہ ارے وہ آدمی تو شراب پیتا تھا ایسا تھا وہ ایسا تھا کتنا بھی آپ برا جانے لیکن آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ وہ واقعی اللہ کی نظر میں بھی اتنا برا ہے جتنا آپ بول رہے ہو کبھی کبھی ایک آدمی جس کو دنیا والے بہت اچھا سمجھتے وہ اللہ کی نظر میں بڑا زلیل ہوتا ہے اور جس کو لوگ بہت چھوٹا سمجھتے اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہوتا ہے مسلم بزار کی ایک روایت ہے صحیح روایت ہے شیخ علوانی نے صحیح قرار دیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں بہت نیک صحابی سیدھے صادی اللہ اس کی رسول سے محبت کرنے والے سعدہ مزاز بہت بزرگ قسم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک دن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید میں سے بیٹھے ہوئے تھے اور پاس میں ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انظر کی جرہ مزید میں دیکھو مزید نبی ہوئے اور بھی کہی جئے گا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں در ادھر اللہ کی نبی بیٹھے ہوئے ہیں صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمتے ہیں کہ انظر ارفع رجل فی اینکا کہ زرہ دیکھو کہ تمہاری نظر میں اس مزدی میں سب سے بڑا آدمی کون دیکھتا ہے سب سے عرفہ آدمی سب سے بڑا آدمی کون ہے جو آپ کو لگتا ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فنظر تو کہ میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو فائدہ رجل تو ایک آدمی تھا فی حلتن اچھے لباس میں تھا جالی سن یحدی سو قومن وہ بیٹھا ہوا تھا اور دو چار لوگوں کو لے کے بات کر رہا تھا جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں اس کی یہ نشانی ہوتی ہے تو کہیں بھی کھڑا ہو جائے چار پانچ آدمی اس کو گھیل لیتے ہیں تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا اچھے لباس میں اور اس کے آس پاس بھی دو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی ایک ٹولی منا کے لیکچر دے رہا ہے لوگ کو سمجھا رہا ہے بات کر رہا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی کہ بڑی اہمیت ہے بھائی لوگ اس کو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آدمی مجھے اس مسجد میں سب سے بڑا دکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا انظر اچھا دوبارہ دیکھو اور اس مسجد میں جو سب سے چھوٹا آدمی تمہیں لگتا ہے اس کی نشان دے کرو اس پوری مسجد میں سب سے چھوٹا آدمی کون ہے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں فنظر تو میں نے دیکھا فائدہ روئی جل مسکین فی ثوب لہو خلق میں نے دیکھا کہ ایک مسکین آدمی فقیر آدمی پھٹے پرانے کپڑے میں کونے میں پڑا ہوا مسجد کے کونے میں بٹھا رہا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے پھٹا پرانا کپڑا کوئی اس کے آجو آجو نہیں بٹھا ہوا ہے اکیلے بٹھا وہ مست ہے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آدمی اس پوری مسجد میں مجھے سب سے چھوٹا آدمی لکھائی دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ یہ آدمی جس کو تم چھوٹا کہہ رہے ہو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ افضل ہے من قراب العرض میں مثلہ دا یہ جس کو تم نے بڑا کہا ہے اس جیسے لوگوں سے پوری دھرتی بھر جائے دھرتی کتنی بڑی ہے زمین کتنی بڑی ہے یہ پوری زمین ان جیسے لوگوں سے بھر جائے تو بھی تمام لوگ مل کے اس آدمی کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کو تم نے چھوٹا کہا ہے یہ دیکھئے بیہائنڈ دا سین کیا معاملہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے بظاہر دیکھ کے ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کون اچھا ہے کون برا ہے ابو جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالی نے اچھا کہاتا اس پر کوئی مصیبت آتی تو لوگ کیا کہتے ہیں آزمائش ہے اور جس کو چھوٹا کہا اس پر کوئی مصیبت آتی کہ یہ تو اللہ تعالی کی عذاب میں گرفت آ رہا ہے تو اس طرح سے حالات دیکھ کے ہم تھوڑی تھی کر سکتے ہیں بسا عوقات ایک آدمی نے زندگی میں کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا ہوتا ہے پھر بھی اللہ کی یہاں وہ بخشا بخشایا ہوتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے نا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دنے ایک بندے کو حضر کرے گا جب اللہ تعالی کی عدالت قائم ہوگی حساب و کتاب ہوگا تو اس سے کہیں گے ایک آدمی سے کہیں گے کہ بھائی تم بتاؤ تم نے کچھ اچھا کام کیا دنیا میں تو بیچارے کو یاد ہی نہیں آئے گا کہ میں نے کچھ اچھا کیا بعض روایات میں ہی کہ فرشتے کہیں گے تذکر بھائی یاد کر یاد کر کچھ یاد تو کر تو اچانک اس کو یاد آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بس ایک نیکی یاد آ رہی ہے کہ میں نے کچھ اچھا کیا کہ کن تو ادائی ان الناس میں لوگوں کو پیسے دیا کرتا تھا لوگوں سے معاملات کرتا تھا ان کو کرزے دیا کرتا تھا تو جب میں وصولی کے لیے اپنے بندوں کو بھیجتا تھا تو کیا کہتا تھا کہ اگر تم کسی ایسے آدمی کے پاس آؤ جو دینے لائک ہے تو ٹھیک وصول کر کے لاؤ لیکن اگر کسی تنگ دست کے پاس آؤ ایسے آدمی کو دیکھو کہ پریشان ہے دکھی ہے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے فتجا وزن جانے دے اس کو اللہ اللہ ہمیں بھی ایسے چھوڑ دے تو کہا اس کو دکھی مت کرنا دینے لائک ہے اس سے تو لے کے آؤ کسی بھی طرح دینے کی پوزیشن میں اسے نہیں چھوڑنا لے کے آؤ لیکن جو دینے لائک نہیں دکھ رہا ہے جو بیچارہ کنگال ہو گیا ہے پریشان ہو گیا ہے اس کو تنگ نہیں کرنا اس کو چھوڑ دینا ہو سکتا ہے ہم اس کو آج چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی دن چھوڑ دے کہتا ہے کہ بس یہی مجھے یاد آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد تجا وزتو انک جا میں نے بھی تجا چھوڑ دیا یہ بخاری مسلم کی روائے اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے اور جنت میں بھید دیتا ہے آپ سوچیں کیسا آدمی ہے جسے اللہ کی عدالت میں یاد کرا جاتا ہے یاد کر کچھ اچھا کیا ہے کچھ نہیں یاد آتا یہ آدمی جب دنیا میں رہا ہوگا تو لوگ کیا کیا کمنٹ پاس کر رہے ہوں گے اس کے آدمی یہ کیسا آدمی ہے ویسا آدمی ہے لیکن اللہ کی نظر میں اس کا مقام دیکھیں آپ اور صحیح بخاری کی خدیث ہے نا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفرہ لی امرأت مومسہ کی ایک بدکار عورت مومسہ کس کو کہتے ہیں ایک ایسی عورت جو پیشاور زانیہ ہو زینہ کرنے والی ہو تو زینہ کرنے والی وہ عورت ہے اس کا گزر ایک کوئے کے پاس سے ہوتا ہے جہاں ایک کتہ پیاس سے تلپ رہا ہے وہ عورت کیا کرتی ہے اس کو پانی پلا دیتی ہے فغفرہ لہا بخاری کا لفاظ ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے یہ عورت کیسی آپ سوچیں تواف ہے زینہ کرنے والی ہے اس کا کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ملتا ہے یہ بھی نہیں پتا کی یہ اچھا کام کرنے کے بعد اس نے توبہ کیا ہو یا بہت زیادہ روزہ نماز کیا ہو ایسا کچھ نہیں ملتا لیکن وہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہیں معاف کر دی اب اس طرح کی عورت پر اگر کوئی مسئبت آ جائے تو لوگ کیا کہیں گے یہ بس اللہ کا قہر ٹوٹ پڑا یہ دیکھو ایسا کام کرتی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کہا یہ عذاب آیا پھئی ٹھیک ہے کوئی برا کام کر رہا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی پختہ یقین نہیں ہے کہ کیوں اس کے پاس آفت آئی ہے اس لئے ہمیں اس کے بارے میں برا کمنٹ نہیں کرنا چاہئے اس کو کوڑے لگائے گئے کیونکہ اس نے شراب پیا تھا بہت ساری کتبِ حادث میں الگ الگ الفاظ میں اس کے بعد کچھ دن کے بعد پھر لایا گیا پھر کوڑا مارا گیا پھر شراب پی لیا اس نے دن کے بعد پھر شراب پیا پھر لاکے اس کو مارا گیا ایک صحابی نے لانت کر دیا اللہ تعالیٰ کی لانت ہوئے بار بار پیٹا جاتا ہے اللہ برا بلا کا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک دیا کہا نہیں کیونکہ یہ اللہ اس کی رسول سے محبت کرتا ہے ایک شرابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ یہ اللہ اس کی رسول سے محبت کرتا ہے کتنی بڑی سرٹیفیکٹ اس کو دے دی بتاؤ یعنی دعویٰ تو ہر کوئی کرتا اللہ سے محبت کرتا اللہ کی رسول سے محبت کرتا لیکن سرٹیفیکٹ کسی پاس ہے کہ واقعی میں مخلص ہوں لیکن نبی رحمت نے اس کے بارے میں یہ جملہ بول کے ایک سرٹیفیکٹ دے دیا کہ اللہ اس کی رسول سے محبت کرتا ہے تو مت اس کو بڑا بڑا کرو حالانکہ وہ شراب پی رہا تھا بھئی لیکن پھر بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا بڑا بڑا مت کرو اور آج ہمارا حال کیا ہے ایک آدمی کو دیکھا بیمار ہو گیا تو الٹا شدہ بولنا شروع کرتا ہے اور حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ اس طریقے ملہب یوٹیوب پہ بیٹھ کے تغریریں کرتے کہ آدمی سنے تو بیچارہ ڈر جائے وہ اللہ سے بدگمان ہو جائے اپنے بارے میں بدگمان ہو جائے اس کی زندگی تباہ ہو جائے برباد ہو جائے تو اچھا گمان کرنا چاہیے برا گمان نہیں کرنا چاہیے ہمیں نہیں معلوم کس کے ساتھ اللہ تعالی کیا کر رہا ہے بہرحال یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے دیر آتا کہ ضرور نہیں ہے کہ جیسا آدمی دیکھ رہا ہے اندر سے ویسا ہو ہو سکتا اچھا دیکھ رہا ہو اور اندر سے برا ہو ہو سکتا برا دیکھ رہا ہے اور اندر سے اچھا ہو تو ہمیں جہاں تک ہو سکے آخری حد تک حسن زن سے کام لے لینا چاہیے اچھا گمان کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہاں برائیوں کا معملہ یہ ہے کہ ہم برائی سے روکے اس کو خیر کی طرح بلائیں برائی سے روکے لیکن کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے ایک قانون کے طور پر آدمی بول سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک قانون ہے گلتی کروگے تو آپ کو بھگتنا پڑے گا اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت دے سکتا ہے کوئی پریشانی میں امطلع کر سکتا ہے بیماری دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے یہ آپ ایسے جنرل بول سکتے ہو لیکن کسی آدمی کو مینشن کر کے یہ کہنا کہ اس پر جو مصیبت آئی ہے اس پر جو بیماری آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ اس نے کچھ غلط کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس کا اُلٹا ہو سکتا ہے بھائی میں میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس کا اُلٹا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ برا نہیں بلکہ اچھا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس پر مصیبتیں نازل کر رہا ہے تو آئیے میں ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو مصیبتیں نازل کرتا ہے اس میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے ہم نے صرف یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے بیماری بیماری بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکل ہے اس میں دیکھیں شک نہیں ہے یہ حقیقت اپنی جگہ پر اس سے انکار نہیں ہے لیکن ہمیں صرف یہی معلوم ہے کہ بیماری عذاب ہے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ بیماری آزمائش ہے تو یہ جو دوسرا پہلو ہے بیماری کا اس کے تعلق سے کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا دیکھیں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ایک صحابی ہے عمران بن حسین طبقات ابن سات جل چار صفحہ دو سو سولہ کی روایت ہے کہ یہ سقیہ بطنو عمران ابن حسین صلاثین سنتن یہ جب بیمار ہوئے تو تیس سال تک بستر پر پڑے رہے تیس سال تک تیس سال تک یہ بیماری میں مبتلا رہے تیس سال کوئی معمولی مدت ہوتی ہے اور یہ صحابی کیسے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے جب یہ چلتے تھے تو فرشتے ان کو سلام کرتے تھے کتنا بڑا مقام ہے صحابی کا یہ راستہ چل رہے ہیں تو فرشتے ان کو سلام کر رہے ہیں لیکن جب بیماری میں مبتلا ہوئے تو تیس سال تک بیماری ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہے تو ہمارا آپ نہیں فیصلہ کر سکتے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذا ہوئے ان کے حق میں تو رحمت ہے ان کے لئے تو آزمائش ہے اس لئے یہ فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے کسی کو دیکھ کے بیماری آئی تو کوئی بری چیز ہے بلکہ سنن نبی دعوت کی ایک حدیث ہے حدیث مبر تین ہزار نبے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کے مقدر میں لکھ دیتا ہے کہ اسے بڑا اونچا مقام دینا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے حق میں ایسی اللہ تعالیٰ نا اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے جس کو چاہے دے دے کون رکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں ایسی ہی فیصلہ کر دیتا ہے اس کو اتنا بڑا مقام دینا ہے اب وہ دنیا میں آتا ہے اس مقام کو پانے والے آمال نہیں کرتا ہے اس کی عبادتیں اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دیا ہے اس لائق اپنے آپ کو بنا سکے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے وہ مقام ختم کرتے تھا اس کا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے اپنے عمل سے اس مقام کے لائق اپنے آپ کو نہیں بنا پاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ابتلاہ اللہ اللہ تعالیٰ اسے مبتلا کر دیتا ہے اس کی جسم میں کوئی بیماری ڈال دیتا ہے جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسے کوئی مصیبت دیتا ہے یا مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مصیبت دیتا ہے یا تو جسمانی اعتبار سے بیمار ہو گیا یا مالی اعتبار سے کنگال ہو گیا تو کوئی بہت زیادہ پیسے والا تھا اچانک گریب ہو گیا تو ضروری نہیں یہ بھائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہو پھر صرف اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہو دولت دے کے آزمایا اب دولت دے کے آزما رہا اور کہا اوفی ولدی یا اس کے بچے اس کی اولاد کو کوئی مصیبت دے کے اللہ تعالیٰ اس کو بڑے مقام تک پہنچانا چاہتا ہے یہ اولاد دیکھیں جو لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ یہ بڑا پاپی تھا اس لئے اس پر اتنی خطرناک بیماری آئی ان کے ساتھ جب چھوٹے چھوٹے بچے خطرناک بیماریوں میں مطلع دکھائی دیتے ہیں تو انہیں کیا بولتے ہیں کہتے ہیں اللہ اس چھوٹے سے بچے نے کیا کیا اللہ نے اس کو کیوں اتنی تکلیف میں رکھا ان بے وکوفوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں میں بہت سارے اسپطال میں گیا تو باقادہ میں نے اپنے کان سے سنایا کہ اس چھوٹے بچے نے کیا بگاڑا کسی کا اوپر والے نے اسے اس حال میں کیوں رکھا ابھی تو دنیا میں آیا اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ایک آدمی جو مذہبی نہیں ہے دین کو نہیں مانتا وہ کیا جانے ہے وہ اس کی کوئی توجہ نہیں کر سکتا یہ ایک لڑکا پیدا ہوا آخری اتنی مسئبت میں کیوں ہوا لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او فی ولدی کہ اللہ تعالی جس کے مقدر میں بہت بڑا مقام لکھ دیتا ہے اور یہ شخص اس مقام تک پہنچنے کے لئے اس جیسی عبادتیں نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تعالی یا تو اس کے جسم میں کوئی مسئبت ڈالتا ہے یا اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں یا اس کے بچے پر کوئی آفت نازل کر دیتا ہے اور پھر یہ اس بچے کو لے کے بہت پرشان ہوتا ہے تو اس بچے کو لے کے جو پرشان ہوتا ہے جو تکلیب جھیلتا ہے جو دکھی ہوتا ہے پھر اس پر جو صبر کرتا ہے تو پھر اس صبر کے عوض میں اس مقام کے لائے کو بن جاتا ہے صبرہ اللہ ذالک صرف اتنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسئبت میں ڈالتا ہے صبرہ اللہ ذالک پھر اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی دیتا ہے ان مسئبتوں پر وہ صبر کرتا ہے شکوہ نہیں کرتا ہے اچھا بعض علماء نے لکھا ہے ہم یہ تہہ تو نہیں کر سکتے کہ کس کی آزمائش کس کی بیماری کس کے لئے عذاب ہے کس کے لئے نعمت ہے لیکن نعمت والا حسن ذا نکھنا چاہیے لیکن کچھ علماء نے ایک علامت لکھی ہے کہ اگر کسی پر بیماری آتی ہے مسئبت آتی ہے اور وہ آدمی مسئبت آنے کے بعد اور نیک بن گیا نماز میں تھوڑا سا چستی دکھانے لگا روزہ رکھنے لگا اور ذکروازکار کرنے لگا تو سمجھ جاؤ کہ مسئبت اس کے لئے رحمت ہے اس مسئبت کا بینیفٹ اس کو مل لہا ہے لیکن ایک آدمی بھیانک بیماری مطلع ہوا اور اور بھگڑ گیا یعنی اور بھگڑ گیا پہلے سے زیادہ بھگڑ گیا تو یہ اس کے لئے ایک خطرے کی گھنٹی ہے یعنی ہم حکومات اب بھی نہیں لگا سکتے ہم فیصلہ نہیں کریں گے بس ایک نشان ہی دکھتی ہے کہ وہ ایک تو مسئبت میں ہے اس کو اور اللہ کرنا چاہیے اللہ کی قریب آنا چاہیے اور یہ اللہ تعالی سے دور جا رہا ہے اس لئے بہت ساری روایت میں آپ کو ملے گا کہ صحابے گرام جب جاتے تھے یہ عادت کے لئے تو ان کو سکھاتے تھے بتاتے تھے یعنی اللہ اللہ کرنا چاہیے اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے یہ مسئبت آئیں تو عبادتیں اور بڑھا دینی چاہیے کسی کو پر کوئی بیماری آتی ہے اور وہ اور اللہ کو یاد کرنے والا ہو جاتا ہے تو سمجھو اس کا ایمان مضبوط ہے اس بیماری نے اس کو فائدہ دیا اس لئے بہت سارے اہل علم نے اس معنی میں بیماری کو ایک نیمت قرار دیا ہے کہ ایک آدمی جب تک اللہ کی طرف سے اس کو جھٹکا نہیں لگتا وہ نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ روزہ رکھ رہا ہے نہ سچ بول رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے بالکل اللہ سے غافل ہے اچانک اللہ تعالی نے ایک جھٹکا دیا اس کو یہ جھٹکا آتے ہی وہ اس کی لائف چینج ہوگی اب وہ نماز پڑھنے لگا روزہ رکھنے لگا اللہ کی عبادت کرنے لگا تو یہ اس کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے جس شخص کی بیماری اس کی دنیا بدل دے اسے اللہ کی طرف لے آئے اس کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے اس سے بہتر نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی جو اللہ سے دور تھا بیماری نے اسے اللہ تعالی سے قریب کر دیا ہے اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی کے مقدر میں بڑا مقام رکھ دیتا وہ نہیں پہنچ پاتا ہے تو اللہ تعالی یہ مسئیبتیں نازل کرتا ہے اس کے اوپر اس کے جسم میں یا اس کے مال میں یا اس کے اولاد میں تمہ صبرہو اللہ دالے پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے ہتہ يبلغہو اللہ تعالی اس کو صبر کی تفیق دیتا ہے پھر اللہ تعالی اسے پہنچا دیتا ہے جس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے پہلے ہو چکا ہے اللہ تعالی اس منزلے تک اس کو پہنچا دیتا ہے تو آپ دیکھیں کتنا بڑا بینیفٹ ہے کتنا بڑا فائدہ ہے مسئیبت کا کہ ہم عام آدمی اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے زبردستی اس مقام تک لے جانا چاہتا ہے یعنی بندہ سست ہے عبادت میں بڑا کوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ریکووری کر رہا ہے دوسرے طریقے سے تو دیکھنے والے کو لگے گا کہ اس کے ساتھ کوئی برا ہو رہا حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت اچھا کر رہا ہے اسے اس کے مقام تک لے جا رہا ہے ایک اور چیز ہے دیکھیں یہ جو مسئیبتیں آتی ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے مسئیبت ہے اس سے انکار نہیں لیکن گناہ کی وجہ سے جو مسئیبت آتی اس کا ایک بینفیٹ کیا ہے اگر گناہ کی وجہ سے بھی مسئیبت آتی ہے تو بھی اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ جھڑ جاتے ہیں گناہ ختم ہوتے ہیں مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس آدمی کو تکلیف میں دیں تکلیف میں رہے ہیں تکلیف اس لئے دی جاتی ہے تاکہ اس کے جو گناہ ہیں اسی دنیا میں اس کا کفارہ ہو جائے اور جب اللہ کے پاس جائے تو وہاں اس کو کوئی عذاب نہ ملے تو اس معنی میں بھی یہ اچھی بات ہے بھئی دیکھیں ہم میں سے کون گناہ گار نہیں ہے لیکن ایک آدمی جس نے بچپن سے بہت سارے گناہ کیے ہیں اور صحیح سلامت صحت مند زندگی گزار کے عیش و آرامت زندگی گزار کے مر گیا اب بتاؤ اس کے گناہوں کا حساب کتاب ایک خطرناک مسئلہ ہے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں حساب کتاب نہیں وہ آخرت میں ہو لیکن ایک آدمی اس دنیا میں مسئیبتوں میں زندگی کٹا فقر و فاقے میں رہا تکلیف میں رہا لیکن اس کے عوض میں جو گناہ ہو رہے تھے وہ سب ماف ہو گئے تو اب یہ مسئیبت والی زندگی بہتر ہے یا عیش و عشرت والی زندگی بہتر ہے جس میں گناہ معاف نہیں ہوئے اس میں تو گناہ جھڑ گئے گناہ معاف ہوگی یہ زیادہ بہتر ہے تو گناہ بھی معاف ہوتے ہیں دیکھیں یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے صحیح قرار دیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیمار کرتا ہے بیماری دیتا ہے حتی یکفر ذالک عنہ کل زمب تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر گناہ کو معاف کر دے ہر گناہ کا کفارہ ہو جائے تو یہ بہت بڑا بینفٹ ہے ایک بیماری کا کئیسی بھی بیماری ہو تو ہمیں بجائے اس کے کہ اس کو پاپی بولیں گنے گار بولیں اللہ کا عذاب بولیں یہ امید رکھنی چاہئے کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف کر دے گا اور یہ بالکل جو ہے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کے پاس جائے گا اگر اس کی موت ہو گئی تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آدمی کی گناہ اسی دنیا میں معاف ہو جائے یہ بیماری کا بہت بڑا فائدہ ہے تکفیر الزنوب گناہ معاف ہوتے ہیں اچھا ایک اور حدیث دیکھیں سنن ترمیزی کی انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدی الخیرہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے الفاظ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو تو اسے سزا اسی دنیا میں دے ڈالتا ہے تو جو لوگیں کہتے ہیں نا کہ یہ عذاب ہے اللہ کا اگر عذاب ہے بھی اگر عذاب ہے بھی تو اس کی حق میں بہتر اس سے اس کا کچھ برا ہونے والا نہیں اس کا اچھا ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کی نبی اس کو خیر کہہ رہے ہیں اس عذاب کو خیر کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسی دنیا میں اسے سزا دے ڈالتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے یعنی اس کی تباہی کا ارادہ کرتا ہے کسے تباہ و برباد کرنا ہے تو اس کی گناہ پر اس کی پکڑ نہیں کرتا ہے اس کو چھوٹ دے دیتا حتی یوافی بھی یوم القیامہ یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنی عدالت میں کھڑا کر کے وہ وہاں اس کی گریفت کرتا ہے اب بتاؤ دونوں میں سے کیا بہتر ہے ہماری گناہوں کی سزا اسی دنیا میں مل جائے یہ بہتر ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو نہ ملے اور آخرت میں اللہ کیاں جا کے حساب دینا پڑے یہ زیادہ بہتر ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے بیماری دی ہے اگر بطور عذاب ہی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے سزا ہی دی ہے تو اللہ کے نبی اس کو خیر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے اور جو اس دنیا میں مسئیبتوں میں گریفتار نہیں ہوا گناہ ہونے کے باوجود اور گناہ کا مستحق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ماف کر دی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی بیماری ممتلہ نہیں ہوا پھر بھی جنتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو گناہ کیے ہوئے ہیں اور سزا کا مستحق اللہ نے معاف بھی نہیں کیا اور دنیا میں اس کو سزا بھی نہیں ملی تو آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے تو اس پہلو سے بھی بیماری میں خیر ہے اگر عذاب بھی ہے نا تو بھی خیر ہے اس مریض کے لئے برا نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے یعنی اس کے کوئی گناہ نہیں ہے دیکھیں دونوں پہلو دیکھئے میں نے دونوں حدیثیں پیش کی ہیں پہلے حدیث کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھانا چاہتا ہے گنہگار نہیں عبادتوں میں کوتہ ہی ہے کمی ہے یعنی چلو فرائد پڑھتا ہے سب کچھ کرتا ہے بہت زیادہ عبادتیں اس کے پاس نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرنے کے لئے اس کو مصیبت دیتا ہے اور ایک بندہ ہے جو گنہگار ہے تو اس کے گناہوں کی بخشش کیلئے اللہ تعالیٰ اس کے بیماری دیتا ہے تو دونوں اعتباس سے تو بہتر ہی ہے اس میں بڑا کیا ہے تو اگر آزمائش اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کر رہا ہو تو بھی اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ماف کر رہا ہو عذابی دیا ہے تو بھی اچھی بات ہے اس لئے ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے اسے گھبرانا نہیں چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے ایک اور حدیث دیکھیں مصنع آمد کی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ دیکھیں کوئی بیمار ہوتا اس کو درہا دیتے ہیں اللہ سے مایوس کر دیتے ہیں یہ سب کرنا چاہیے دیکھیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں ایک مریض کے پاتھ جا کے کیا کرتے ہیں مصنع آمد کی روایتیں ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ انہو عاد مریضا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی ومعہ ابو حریرہ اور ابو حریرہ کہتے ہیں وہ بھی ابو حریرہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے من وعقن کانا بھی اس کو کوئی تقلیف تھی تو اللہ کے نبی گئے دیکھنے کیلئے فقال رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مریض کے پاتھ جا کے کیا بولتے ہیں کہتے ہیں اب شیر خوش ہو جاؤ آپ دیکھیں نبی کیا کہتے ہیں بیمار سے جو بڑی تقلیف میں ہے کہتے ہیں تمہارے لئے بشارت ہے تمہارے لئے تو خوش خبری ہے ان اللہ عز و جل یقول کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناری اصلتها علیہ عبد المؤمن فی الدنیا کہ یہ آگ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آگ جو میں اپنے بندے پر مسلط کرتا ہوں اسی دنیا میں یہ آگ یعنی بخار سامن لیے یا کوئی بیماری سامن لیے جو آگ جیسی ہو تڑپا رہی ہو مریض کو مریض تڑپ رہا ہو تو نبی نے فرمایا یہ جو آگ ہے اللہ فرماتا ہے کہ اسی دنیا میں اصلتها علاب دی میں اپنے بندے پر مسلط کرتا ہوں اس آگ کو اس بیماری کو لے تکونا حذہو مین ناری فی الاخرہ تاکی آخرت کی جو آگ ہے اس سے اس کو بچا دیا جائے دیکھیں کتنا جو ہے مصبت پیغام دیا اس مریض کو کتنا تسلیح ہوگی کہ سنے گا تو ایک مریض اور ہم لوگ بڑھ کے تقریر کرتے ہیں کہ باپاپی ہے اس بیچارے کو مایوس کرتے ہم اپنے بھائی کے ساتھ دینا چاہیے اس کو حوصلہ دینا چاہیے اس کو اللہ سے قریب کرنا چاہیے تو شیطان والا کام کرتے ہیں یہ دیکھیں نبی کا کام ہے کہ مریض کے پاس گئے اور کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی یہ اللہ تعالیٰ کا اصول بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر دنیاوی آگ ڈالتا ہے تاکہ وہ جہنم کے آگ سے وہ بچ جائے اور ایک اور حدیث ہے سونات بھی نے مادہ کی صحیح حدیث ہے حدیث نمبر چار آزار چوبیس ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنے کے لئے آتے ہیں اللہ کے نبی خود بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دخلتو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یوعک کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ تکلیف میں تھے آپ بیمار تھے فوزعت یدی علیہ فوجتتو حرہ بین یدی فوق اللہاب تو میں نے اپنا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھا جو آپ نے جو لہاپ اڑھا ہوا تھا اس کے اوپر سے تپش لگ محسوس ہو رہی تھی اتنا گرم تھا آپ کا جسم اتنا تیز بخار تھا فقلتو تو صحابی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما اشدہ علیک یہ بخار کتنا تیز ہے یعنی آپ کی تکلیف کتنی زیادہ ہے قال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّا كَذَلِكَ يُزَعْفُ لَنَا الْبَلَاؤُوُ کہا ہم پر یعنی انبیاء پر اسی طرح سے ڈبل مصیبتیں آتی ہیں وَيُزَعْفُ لَنَا الْعَجْرَ اور ہمیں اجر ثواب بھی ڈبل ملتا ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ یہ جیسا بخار ایسی تکلیف تم نے کہیں اور نہیں محسوس کیا یہ بہت زیادہ جو تم کو دیکھ رہا ہے تو ہم نبیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے ہماری مصیبتیں ڈبل ہوتی ہیں اور ہمارا اجر بھی ڈبل ہوتا ہے اشارہ کیا ملا میرے بھائیو اشارہ یہ ملا کہ جس کی بیماری جتنی زیادہ شدید ہے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس کا اجر بھی اتنا زیادہ بڑھا ہے جو جتنی تکلیف میں ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اجر ہے اس لئے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کتنا بھیانک بیماری مبتلا ہے کتنا زیادہ پریشان ہے کتنا برا ہوگا ہے اتنا ہی اچھا ہے اس کے لئے جتنی سخت آزمائش ہے جتنی سخت بیماری ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لئے بہتر ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ڈبل ہوتی ہیں اور ہمارا اجر بھی ڈبل ہوتا ہے قلتو یا رسول اللہ صاحبی کہتے ہیں کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو ناسِ اشد و بلاند اچھا سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں سب سے زیادہ بلائیں مصیبتیں کن پر آتی ہیں کہا کہ نبیوں پر آتی ہیں قلتو یا رسول اللہ ثم من تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبیوں کے بعد کون ہے جن پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں نبیوں کے بعد نیک لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں بزرگ لوگ ہیں ان پر مصیبتیں سب سے زیادہ آتی ہیں تو اب دیکھئے حدیث کا کہہ رہی ہے کہ جو سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے مصیبتیں بھی اس پر سب سے زیادہ آتی ہیں اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جس پر سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے سب سے زیادہ پاکی ہوتا ہے جبکہ حدیث کیا کریے کہ جس پر سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے وہ سب سے نیک ہوتا ہے اور آگے دیکھئے یہ حدیث کا آخر جملہ ہے نبی فرماتے ہیں کہ نبیوں میں سے ہر نبی جیسے ہی مصیبت آتی ہے خوش ہو جاتے ہیں ان پر جب آزمائشیں آتی ہیں تو نبی ان آزمائش کو دیکھتے ہی محسوس کرتے ہی خوش ہو جاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی آدمی جب کوئی نعمت پاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کوئی بہت زیادہ پیسے کمالی ہے خوش ہو جاتا ہے اچھا سا گھر بنا لیا خوش ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم لوگ نعمتیں پاپا کے خوش ہوتے ہو اور ہم انبیاء مصیبتیں پاپا کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم پر جیسے جیسے کوئی مصیبت آتی ہے اسی طرح سے ہماری خوشی بڑھتی جاتی ہے کہ ہمارے حق میں یہ بھلائی ہے یہ خیر ہے اور آگے بڑھتے ہیں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اس میں تو یہاں تک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اللہ تعالی محبت کرتا ہے جس کو آزماتا ہے جس کو آزماتا ہے اس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث حدیث چار ہزار یکتیس انیس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی ہیں ایسے ایسے ثواب بھی بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جب محبت کرتا ہے کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے اگر ایک آدمی بیمار ہے تکلیف میں ہے تو یہ بیماری یہ تکلیف اس بات کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تو ہم یہ پہلو کیوں نہیں دیکھتے بھائی یہ کیوں کہتے ہیں کیوں پاپی آپ دیکھیں تمام حدیث میں جہاں کسی کو کسی کی عادت کرنے کی بات ہوتی ہے کسی مریض کو دیکھنے کی بات ہوتی ہے وہاں ہمیشہ مصبت باتیں آپ کو حدیثوں ملے گی اس کی بشارت دیکھیں نبی اس کو بشارت دے رہے ہیں اللہ کے نبی کی مصیبت کی بات ہو رہی ہے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ مصیبتوں سے سواب بڑھتا ہے عجر بڑھتا ہے ایسا کہیں آپ کسی بھی حدیث میں نہیں پائیں گے کسی کو منشن کر کے کہا گیا ہے کہ یہ تباہی ہے یہ آفت ہے یہ وہ ہے جنرلی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مصیبت عذاب بھی ہو سکتی ہے لیکن کسی کو منشن کر کے اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ جو حدیث میں ہے وہ کہنا چاہیے راضی ہو گیا ہے مصیبت پر راضی ہو گیا ہے نہیں اللہ سے شکوا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے اوپر یہ مصیبت تنوں ڈالی اللہ نے فیصلہ کیا اس کو منظور اللہ کے فیصلے پر راضی ہے وَمَنْ سَخْحِتَ لَهُ فَلَهُ السُخْ اور جو ناراض ہو گیا تو اللہ کی بھی ناراض اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ جب مصیبتیں دیتا ہے تو آدمی کو اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے تقدیر پر راضی اور ناراض ہونے کا مطلب کیا چیخو پکار کرے چلائے اللہ تعالیٰ سے شکوا کرے اور اسے طرح سائی بخاری کے حدیث دیکھیں حدیث مبت پانچ اور چھے سو پیتاریس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے يُسِبْ مُنْ مِنْهُ يُسِبْ مِنْ 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 contrastudes اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے یہ صحیب بخاری کے حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے تو یہ بڑا ہی مصبت پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈال دیتا ہے میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھوں بڑی ہی اہم مثال ہے اور آپ سب کے لئے نئی نہیں ہے ایوب علیہ السلام کا مملہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ آزمائش اور بیماری کے حوالے سے انہی کا نام آتا ہے تو ان کے تعلق سے ایک حدیث ہے صحیح ابن حبان میں شیخ علبانی رحم اللہ نے بھی اس صحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راہی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اینا ایوبا نبی اللہ کہ ایوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ان کی بات قرآن میں بھی ہے لیکن بہت ہی مختصر ہے ان کی بیماری کا ذکر قرآن میں بھی ہے اختصار کے ساتھ اور ان کی ایک دعا بھی ہے کہ بیماری میں اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے یہ پکارتے تھے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اینا ایوبا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبث فی بلائیہ کہ اللہ کے نبی ایوبا الاسلام اپنی بیماری میں رہے سمانہ اشرت سنتن اٹھارہ سال یعنی اٹھارہ سال بیمار رہے یہ بہت بڑی مدد ہوتی ہے اٹھارہ سال آپ سوچے ہیں ایک دو سال کے لئے تو بیمار ہو جائے تو آدمی کیا کیا کہنا شروع کر دیتا ہے اٹھارہ سال سے بیمار اور آگے کیا ہے فرفضہ القریب والبعید اس بیماری کے وجہ سے جو قریبی تھے اور جو دور کہتے سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ایوبا الاسلام کا ساتھ قریبی لوگوں نے بھی چھوڑ دیا دور کے لوگوں نے بھی چھوڑ دیا سوائے ان کے دو بھائیوں یعنی ان کے بھائیوں میں سے سوائے دو لوگوں کے جو ان کے بھائیوں میں بہت قریبی تھے بہت اہم تھے بڑے خیرخواہ تھے وہ روج آنا صبح شام ان کی اعادت کرتے تھے سب نے قریب نے بھی ساتھ چھوڑ دیا دور والے نے بھی ساتھ چھوڑ دیا صرف ان کے دو بھائی تھے ان کے بھائیوں میں صرف دو بھائی تھے جو صبح بھی آتے تھے ان کے پاس شام کو بھی آتے تھے دو وزٹ کرتے تھے صبح شام کیسے ہیں حال چل دیتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی یہ دو لوگ جو ایوب علیہ السلام کے ساتھ لگے رہے ان دو میں سے ایک کیا کہتا ہے کہتا ہے صاحبی اپنے ساتھی سے کہتا ہے تعالیٰ تمہیں پتا ہے کیا تم جانتے ہو کیا معاملہ ہے کہتا ہے اللہ کی قسم لگتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے کوئی گناہ کر لیا ہے لگتا ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہو گیا ہے دنیا میں سے شاید کسی نے ایسا گناہ نہ کیا ہو یہ دو لوگ جو صبح و سام آ رہے ہیں ان میں سے ایک کہہ رہا ہے ان کی جو حالت ہم دیکھ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے شاید کوئی ایسا گناہ کر لیا کہ دنیا میں آج تک کسی نے ایسا گناہ کیا گیا قال اللہ صاحب ہوا مازاک ان کا ساتھی کہتا ہے کہ کیوں کیا بات ہے کیوں ایسا کہہ رہا تو کہا کہ دیکھنے رہو منذ ثمانہ عشرت سنت لم یرحمک اللہ کہ اٹھارہ سال ہو گئے اللہ نے ابھی تک رحم نہیں کیا اٹھارہ سال ہو گئے ابھی تک اللہ نے اس بندے پر رحم نہیں کیا فَيَكْشِفُ مَا بِهِ اور جس مصیبت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم نہیں کیا آگے لمبی روایت ہے جب یہ دونوں دیکھنے کے لئے گئے تو ان میں سے دوسرے نے کہہ دیا ایو بلے کہ ایسا ایسا یہ بولنا تھا ایو بلے سلام نے صبر کیا اور آگے ہے یہ بڑا اہم چیز ہے اس حدیث میں کہ قضاء حاجت کے لئے جاتے تھے تو ان کی بیوی جو ہے ان کو سہارہ دیتی تھی یہاں پہ ایک بیوی کا بہت بڑا کردار سامنے آتا ہے کہ شوہر کے بیمار ہوتا ہے تو جتنی دیکھ بھال اس کی بیوی کر لیتی ہے دوسرا کوئی نہیں کر پاتا ہے اور یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے ایک بیوی کی طرف سے اپنے شوہر کے لئے دوسرا کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہتے ان کی بیوی روزانہ آتی تھی ان کو قضاء حاجت کرواتی تھی یعنی پیشاہ پیخانی کی ضرورت ہوتی تھی ان کو ساتھ دیتی تھی ان کو پکڑتی تھی تو ایک دن ان کی بیوی کے آنے میں دیر ہو گئی فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَىٰ أَيُّبَ فِي مَكَانِهِ تو اللہ تعالیٰ نے ایوب الاسلام پر وحی بھیجی کہ یہاں پہ آپ پاؤں ماریے اور یہاں پہ آپ غسل کیجئے اور اس کے بعد آپ بلکل صحتیاب ہو جائیں گے چنانچہ انہوں نے ویسے ہی کیا قَدْ أَذْحَبَ اللَّهُمَا بِهِ مِنَ الْبَلَائِيِ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ٹھیک کر دیا تو پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئے یعنی دیکھتے ہی دیکھتے پہلے سے بھی زیادہ شفایاب ہو گئے بہتر ہو گئے ان کی بیوی کیا کہتی ہے فَلَمَّا رَعَاتْهُ قَالَتْ ان کی بی جب وہاں پہنچتی ہے وہ تو بیماری کے آلت میں ہے نہیں تو ٹھیک ہو چکے ہیں تو کہتی ہے کہ اللہ تمہیں برکت دے کیا تم نے اللہ کے نبی کو کہیں دیکھا یعنی ایوب کو کہیں دیکھا ان کی بی بی پہچان نہیں پا رہی ہے اپنے شہر کو کہہ رہے کہ آپ نے کہیں دیکھا ہے یہیں پہ ایک بیمار تھا کہاں گیا وَاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ مَا رَعَيْتُ عَحَدًا كَانَ عَشْبَحَ بِهِ مِنْ اور اللہ کی قسم میں نے آپ سے زیادہ ان کے مشابہ کسی اور کو دیکھا نہیں وہ آپ سے ملتے جلتے تھے کہاں گے وہ ادھکانہ صحیحن کہتے ہیں جب وہ صحت مند تھے نا تو آپ سے ملتے جلتے تھے تو بیمار ہو گئے لیکن جب ٹھیک تھے تو آپ کی طرح لگتے تھے وہ وَالَفَئِنِ عَنَا حُوَا کہتے ہیں میں تو وہی ہوں میں ہی تو ایوب ہوں اور اس کے بعد میں روایت ہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب الاسلام کو اللہ رب العالمین نے اٹھارہ سال تک آزمایا انہوں نے صبر سے کام لیا صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے قرآن میں آپ دیکھیں گے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلایا اچھا یہی پر ایک عبرت ہے نصیحت ہے بیمار لوگوں کے لئے کہ بیماری کتنی بڑی کیوں نہ ہو کتنی بھائیانک کیوں نہ ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی مدد نہیں مانگنی چاہی آج کچھ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اتنا لاچار ہو جاتا ہے اس کا عقیدہ شیطان جو ہے بہت اکساتا ہے بیمار کو وہ چاہتا ہے کہ اس آدمی کو ایمان پہ نہ مرنے دیں اس کی جو موت ہے وہ کفر پر ہو اس لئے چاہتا ہے کہ اس آخری لمحات میں اگر بیمار ہے مرنے والا ہے تو جاتے جاتے کوئی شرک کرا دوں کوئی گلے میں دھاگا پہنا دوں کوئی تعویز بدوا دوں کسی باب فقیر کے درگاہ پہ جا کے اس کو سجدے کروا دوں یہ اس کی کوشش سے ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام کو ایوب علیہ السلام کو اور تمام نبیوں کو آپ دیکھیں گے اس طرح سے صحابہ اکرام کو یہ بیماری میں صرف اللہ رب العالمہ سن کا تعلق تھا صرف اللہ تعالیٰ سے مدد بائیں چاہیے باقی کہیں کسی اور سے کوئی اپیل نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی ہمیں فلاں جگہ لے جاؤ فلاں یہ کرو وہ کرو بلکہ ایسے حالت میں جو ہے رقیہ بھی کرانا پسند دیدہ نہیں ہے کہ کسی کو بلا کے کہیں کہ بھئی ہم کو رکیہ کر دو خود آدمی پڑھیں خود قرآن پڑھیں خود ذکر و اذکار کریں کسی سے بولنا کہ بھئی میں بیمار ہوں میرے لئے دعا کر دو یہ جائز ہے یہ ناجائز نہیں ہے یہ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے توحید کا کمال اور توقل کا کمال تو یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ سے شیفہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی جائز وسیلے ہیں جو جائز طریقہ ہے اس کا بھی سہارہ نہ لیں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اس کے علاوہ اگر آدمی بیماری میں کچھ کر سکتا ہے میں بات ختم کروں گا ایک دو چیزیں ذکر کر کے تو سب سے بہترین option یہ ہے صدقہ آدمی صدقہ کریں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسے دیئے ہیں اور وہ بیمار ہے تو وہ کسی کی مدد کریں کسی کی مدد میں بہت طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھیانک سے بھیانک مسئیبت دور کر سکتا ہے اگر آدمی بندوں کے کام آنے والا ہو کسی سے مدد کرنے والا بلکہ ایک روایت بھی نا دعو مرزاکم بصدقہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ سے شیخ علبانی رحملہ نے اس کو حسن لے غیر ہی قرار دیا ہے بات لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے لیکن اس روایت کے جو مفہوم ہے وہ بہت ساری احادیث میں آپ کو ملتا ہے کہ صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف مواقع سے جب دیکھتے تھے کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی کوئی کمی ہوئی تو صدقہ کرتے تھے ایک مرتبہ وہ غزوِ بدر کا مسئلہ تھا نا موقع تھا یا کونسا یا سلح و دبیہ کا موقع تھا بھی یاد نہیں آرہا مجید اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کیا سلح کرنے کا مشرقین کے ساتھ تو اس میں شرطیں بڑی عجیب و غریب تھیں کہ ہمارا آدمی تمہارے پاس گیا تو تم پکڑ لوگے تمہارا آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم واپس کر دیں گے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس شرط پر جو ہے اعتراض کر بیٹھے کہ یہ ہم اتنا دب کی کیوں سلح کریں یہ سلح ہم اتنا دب کہ ہمارا آدمی کو پکڑ لیں گے اور ہم ان کا آدمی جانے دیں گے یہ کیسے کہ ہم حق پر نہیں ہیں تو اس کے تھوڑی دیر بعد جب اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ پر وہ ہی آئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ کہیں میرے بارے میں تو وہ نہیں آ رہی ہے تو کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں ہی ارادہ کلیا میں صدقہ کروں گا کہ میں اتنا صدقہ کروں گا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دیکھتے تھے کوئی مسئیبت کی بات ہے کوئی ایسی بات ہے پریشانی کی بات ہے فوراں صدقی کی طرف بڑھتے تھے ایک صحابی نے اپنی لوڈی کو مار دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معاملہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈر آیا کہ صحابی نے کیا کہا صحابی نے کہا کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں میں اس لوڈی کو آزاد کرتا ہوں تو صحابہ صدقے کا سہارہ لیتے تھے اس لئے اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو زیادہ زیادہ اس کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے غریبوں کی دیکھ بال کرنا چاہیے بس ایک چیز ذکر کر کے بعد ختم کرتا ہوں وہ صحیح بخاری کی روایت ہے نا میں بار بار اس کو ذکر کرتا ہوں اور آپ بھی بار بار سنتے رہتے ہیں جو جو تین گار والا واقعہ ہے کہ تینوں ایک گار میں فس گئے تھے تو گار میں فسنے کے بعد ان تینوں نے کہا کہ اب ہمیں اگر باہر نکلنا ہے جان بچانی ہے تو تو اللہ کو پکارو تو سب سے بہترین عمل کا حوالہ دیکھیں جو آپ نے پوری لائف میں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ شاید ہماری جان بچا لے کیونکہ مرنے کے قریب تھے بھائی بارش ہو رہی تھی پہاڑ میں آگ گئے اب باہر سے مو بند ہو گیا اب باہر کی دنیا سے کوئی کمیونکیشن نہیں ہے ان کے مبال بھی نہیں کی فون کر کے بلا لیں اچھا چھلائیں گے شور مچائیں گے تو آواز بھی دور تک نہیں پہنچے کہ پہاڑ کے اندر بند ہے کوئی سنے گا ہی نہیں تو اب ظاہر سے مرنا تو تہہ تھا ان کا اگر اللہ نے وہ راستہ نہیں کھولا تو مرنا تو تہہ ہے تو ان لوگوں نے کیا کہا بس اللہ ہی کچھ کر سکتا ہے تو ہم نے زندگی میں جو سب سے اچھے کام کیا ہو اس کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں حج کیا بھئی نماز روزہ تو فرض ہے یہ تو کرنا ہی ہے نماز کی اہمیت کو گھٹانا مقصود نہیں ہے لیکن یہ فرض ہے کمال تو یہ ہے کہ آپ کو شائصہ کیے ہو جو آپ کے لئے ضروری نہیں تھا جو فرض ہے وہ اگر آپ نے کریا تو کوئی بہت کمال نہیں کیا وہ تو ضروری تھا ارے وہ کرو آپ جو ضروری نہیں ہے تب پتا چلے کتنے بڑے متقی ہو کتنے بڑے نیک ہو تو ان تینوں نے فرائز کے حوالہ نہیں دیا انہوں نے فرائز بھی بہت ساری کیا ہوں گے لیکن اس کا نہیں ان تینوں نے جو حوالہ دیا کسی کی مدد کرنے کا تینوں نے پہلے نے کہا کہ میں جو ہے کھانا پانی کا جو انتظام ہوتا تھا پہلے میں باب کو کھلاتا تھا پھر بچوں کو یہ کیا ہے یہ بھی مدد کرنے والی بات ہے کسی کو کھلانے پھلانے کی بات ہے وہ بھی والدین جو سب سے قریبی ہوتے ہیں دوسرے نے کیا کہا کہ چچا کی لڑکی تھی میں دورے ڈالتا تھا کبھی میرے حوالے میں آتی تھی ایک دن میرے قابو میں آ گیا دوسری روایت میں ہے کہ اس کے گھر کوئی بیمار ہو گیا تھا پیسہ مانگنے کے لیے آئی تھی تو اس نے کہا کہ پیسہ تو دے دوں گا تم اپنے آپ کو میرے حوالے کرو تو این وقت پر لڑکی نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے تو اس نے اس کو چھوڑ دیا لڑکی کو چھوڑ دیا اچھا لڑکی کو چھوڑا یہ کوئی احسان نہیں کیا لیکن احسان یہ ہے کہ پیسہ بھی واپس نہیں لیا تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے اس لڑکی کی مدد کی تھی تیری رضا کیلئے تو چٹہ نے خسکا دے چٹہ نے خسک جاتے تیسرا کیا بولتا ہے تیسرا کہتا ہے کہ میرے پاس مزدور کام کیا کرتے تھے ایک آدمی اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا یہ بھی دیکھیں کسی کی مدد کرنے والی بات بہت دنوں کے بعد کئی سالوں کے بعد وہ مزدوری مانگنے کے لیے آیا سمجھ رہا ہے فیل کر رہا ہے آج کتنے بہت سوتے ہیں کتنے ظالم ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اندر دلی نہیں ہے لب اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کا ایمپلائی ان کے ساتھ کام کرنے والا وہ مر جائے دھس جائے ان سے پوچھ رہنے پڑتا لیکن اس بندے کا ایک ایسا ایمپلائی جو ابھی جاپ پہ ہے بھی نہیں برسوں ہوا چھوڑ چکا ہے اب کچھ تنخواہ بچی تھی لینے آیا ہوا ہے تو اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ اپنی تنخواہ سیب لینے نہیں آیا ہے اس کو بہت ساری پیسوں کی ضرورت ہے ورنہ جو دس سال سے بھول کے بیٹھا اگر آپ میں سے کسی کو میں نے سو روپیہ دیا ہے اور دس سال تک نہیں مانگا اچانک مانگنے لگوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت ادا مہتا جوں پیسوں کا تب ہی تو مانگنے آیا ہوں اتنی دور سے ورنہ جیسے اتنی سالوں تک میں چھوڑ کے رکھا تھا اب تک پڑھا رہے نہیں دیتا لیکن ایک آدمی اتنے سالوں کے بعد آیا ہے مانگنے کہ اس کا ملہب اس کو کچھ اور چاہیے یہ مالدار آدمی سمجھ گیا کہ اس کو صرف اپنی تنخواہ نہیں چاہیے اس سے کچھ اور ضرورت ہے تو کہہ دیا کہ یہ تمہاری تنخواہ میں نے کہیں لگا دیا تھا ادھا بلا تلقلبے کری جو گاہے بھیند پورا جو دیکھ رہا سب کو ہنک لے جاؤ بخاری کا الفاظ ہے وہ کہتا کیا تم میرے ساتھ مزاک کر رہے ہو کہہ مزاک نہیں کرو یہ سب تمہارا لے کے جاؤ وہ خوشی خوشی سب ہاں کے لے کے چلا گیا یعنی اس کی جو بھی ضرورت تھی سب پوری ہو گئی پھر یہ اس غار میں بیٹھ کے اللہ سے پکارتا ہے کہ اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا چٹان خسکا دے چٹان خسک گئی تو دیکھیں جب بڑی بڑی جان لیوا یعنی ایسی مصیبت میں آپ نے جیسے کینسر ہے کوئی بڑی بڑی بیماری ہے تو اگر آپ نے کچھ ایسا کیا ہے تو اس کا حوالہ دے کے اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں یہ جو تین گار والا ماملہ ایسا نہیں ختم ہو گیا آج بھی یہ سین ریپیٹ ہو سکتی ہے اب یہ پڑوس میں آپ نے دیکھا سہلا بھائی ہوتا ایک چٹان پہ پانچ بھائی کھڑے تھے اب ان کو صاف اپنی موت دکھائی دے رہے تھی ڈوب جائیں گے ایسے وقت میں یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اپنے آمال کا حوالہ دیکھے یہ کوئی ان کا بچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی ارے ان کو تو دنیا دیکھ رہی تھی لائیو کیمرہ ان کو دیکھ رہا یا جو گار میں بند ہو گئے تھے ان کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا پھر بھی بچ گئے اور یہ سہلاب میں چٹان پہ کھڑے بھیے ہیں پوری دنیا لائیو دیکھ رہی ہے بچاؤ کی کوشش کرے لیکن کچھ نہیں ہوا تو ہمارے یہ بھی دیکھیں برسات کا موقع ہے وہ لوگ بھی بارش میں فسے تھے یہ بھی بارش میں فسے وہی سین یہاں بھی آگی تھوڑا سا تبدیل ہی ہے بس تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم گار میں کہاں فسیں گے اس گار کی یہ بدلی ہوئی شکل ہے یہاں فسے ہوئی تھے ایسے ہم کہیں فس سکتے ابھی چھبے جولائے میں دیکھیں کون کہاں کا لڑکا ہوا تھا کہاں فضا ہوا تھا اس میں کوئی بچا کوئی مر گیا تو ایسے حالات ہمارے ساتھ بھی آ سکتے ہیں بیماری بھی اس کی ایک شکل ہے جہاں ڈاکٹر آپ کو مایوس کر دے کہ تم مر جاؤ گے تم کو کہنے ساری یہ ہے وہ نہیں بچنے والے لیکن کئیسی بھی مایوسی ہو چاروں طرف موت دکھائی دے لیکن ایسے حالات میں بھی ہم اللہ تعالی سے مدد مانگ سکتے ہیں اگر ہم نے بندوں کیلئے کچھ اچھا کیا ہے تو میرے بھائیوں بندوں کے ساتھ اچھا کرو ان کی بھلائی کرو ان کی مدد کرو تاکہ ایسے وقت میں ہمارے کام آئے تو یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے کہ بیماری جو ہے عذاب ہوتی ہے یا آزمائش تو دیکھیں بیماری دونوں ہوتی ہے عذاب ہوتی ہے اور آزمائش بھی ہوتی ہے لیکن ہماری جو ذمہ داری ہوئی ہے کہ ہم کسی کو منشن کر کے یا نہ بولیں کہ اس کے اوپر جو بیماری آئی ہے وہ عذاب ہے بلکہ ہم حسنے ذن رکھیں جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس جاتے تھے وہ کہتے تھے آبشیر تم خوش ہو جاؤ ایسے ہمیں بھی بشارت دینی چاہیے اس کو حوصلہ دینا چاہیے اور اس کے ساتھ اچھی امید رکھنا چاہیے یہ ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو آزمارہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کے عجر کو بڑھانا چاہیے ہو یہ اچھے کلمات اس سے کہنا چاہیے حسنے ذن کرنا چاہیے بدگمانی کسی سے نہیں پڑنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمینی رب اللہ